اسلام علیکم، حالت اللہ وصل کرم اور احسان کے ساتھ میں ہوں آپ کا دوسرہ سب لو جاتھ دیکھیں ہی یوٹیوب چینل سب لو جیتا دوسر کی حال چالے امید ہے جی بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے جیسا کہ لاسٹ ویڈیو میں آپ نے دیکھے کہ شکار پہ گئے تھے، ہم لوگ لاوہ وغیرہ لگایا تھا لیکن فاس ڈے تھا اور ویسے بھی تقریباً بارہ ایک وجہ جا کے لاوہ سٹارٹ کیا تھا تو دو ہی بٹیر دیکھیں ہم نے کیونکہ ابھی جو سٹارٹ ہے سٹارٹ سے جو ہے وہ دور سے بٹیر وغیرہ جو ہے وہ ابھی ریائش یہاں پہ رکھیں گے جب یہاں پہ ریائش رکھیں گے تو پھر ساتھ ساتھ جو ہے شکار چلتا رہے گا تو وہ ویسے دو بٹیر تھے لیکن پکڑے نہیں ہم لوگوں نے انشاءاللہ تالہ رات ہو گئے ہیں جائیں گے تو جائیں گے دیکھائیں گے آپ کو اوکے بیٹا میں آ رہا ہوں یہ دکھاتے ہیں جی آپ کو انکل کا گھر فروٹس وغیرہ ماشاءاللہ سامنے امرود کا ہے اس کے بعد جو ہے کھجور ہے اور کچھ جو ہے اس میں پھول وغیرہ کے بھی پودے اور یہ ہے اپنا ایریا جی یہ راج محمد احمد ریڈی ہو کے بلکو لے اوپر آ رہے کھڑی ہو جاؤ کھڑی ہو جاؤ ہسپیٹل محمد کی تھوڑی طبیعہ جو ہے وہ خراب ہے کچھ نہ موسم چینج ہو رہا اور ویسے بھی جو وہ بات چل گئی ہوئی تھی فلڈ کی وجہ سے ہے کافی جو بچے ہیں وہ بیمار چھوٹے چھوٹے جو نے وہ دانے نہیں کر رہے ہیں تو یہ بچار ہے محمد صاحب ریڈی ہو گئیں ہیں یہاں دیکھو کئھ جانا ہے کدھر جانا ہے کدھر جانا ہے بتاتے ہیں بات باتتے ہیں کہاں جانا ہے ڈکٹور کے پاس اچھا دیکھیں اوپر جہاں کام چل رہے ہیں دو آسٹ ویڈیو میں میں بھی آپ کو دکھایا تھا نائٹ ویو ابھی جو ہے ڈے میں کام پورا چل رہا ہے انشاءاللہ تو ابھی جا رہے ہیں گرمو ڈاکٹر کے پاس بچوں کو چیک کروا کے پھر انشاءاللہ واپس آکے ملتے ہیں یہ تو بھی برس کیا حال چل رہا ہے میں آگے ہوں جی واپس بچوں کو جو ہے وہ چیک کروا لیے پھر ڈاکٹر صاحب نے ایک کو بڑے کو محمد کو بلڈ کا تھوڑا بتایا کہ بلڈ کی جو ہے وہ کمی ہے اور چھوٹے کو کوئی چیز کاٹ گئی ہے جی کیونکہ گارڈن ہے گارڈن میں کافی قسم کے وہ چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں تو بچے جو ہوتے ہیں وہ گھوم رہے ہوتے ہیں تو اس کو کسی چیز نہیں ہے کاٹا تو باقی الحمدللہ میڈیسن وغیرہ لے لی ہے جی میں نے وہاں پہ ویڈیو نہیں بنائی تھی کیونکہ ہوسپیٹل میں کافی زیادہ پیشنٹ تھے بچے تھے لیڈیز تھے تو اچھا نہیں لگتا تھا وہاں پہ ویڈیو بنانا باقی میں ابھی ابھی گھر پہنچو ابھی جاتے ہیں جی فارم پہ فارم پہ چیک کرتے ہیں کہ کیا کچھ کرنا ہے اور کیا کچھ چل رہا ہے جی اور پہلے میں آپ کو اوپر جا کے اپر پورشن کا دکھاتا ہوں کام کتنا ہوگی ہے ویورز اوپر والا جو پورشن ہے جو آؤٹ سائیڈ جو ہے اوپن ایریا کیچن سے باہر نکلتے ہیں وہاں پہ جو ہے وہ کافی زیادہ جو مٹیریل وغیرہ پڑا تھا وہاں بھی آپ کو چیک کرواتے ہیں ایک لگایا ہوا تھا تو کافی یہاں پہ کچھ رہا تھا یہ پورا یہاں سے گزرنا جو تھا وہ بھی مشکل تھا یہ کیچن سے باہر نکلے اور یہ بھی ایریا اوپن ہے میں بھی فیوچر میں انشاءاللہ یہاں پہ جو ہے اببو تو کہہ رہے تھے کہ گریل بنواتے ہیں یہاں پہ بھائی کہہ رہے تھے کہ برامدہ بنواتے ہیں نیچے تک اور میں نے جو مشورہ دیا میں نے بولا ہے کہ یہاں پہ دو روم بن جائیں گے ایک اس سائٹ پہ روم بن جائے گا اور ایک بن جائے گا جی اس سائٹ پہ ٹھ جائے گا دروازہ ٹھیک ہے جی اور دونوں جو ہے وہ ایسے سیدھا ایسے برامدہ ٹائپ اس کا بن جائے گا اوپر سے بلکل یہ کور ہو جائے گا ایک روم ادھر ہوگا اس کا دروازہ اس طرف سے کھلے گا ایک روم ادھر ہوگا اس کا دروازہ جو ہے اس طرف کھلے گا اور یہ ایسے جو ہے دونوں حال میں اٹیچ ہو جائیں گے انشاءاللہ یہ پروگرام ہے لیکن نیچے جو ہے سمان وغیرہ سارا اٹھایا جا رہا ہے جو بلکل یہ اینٹے وغیرہ جو پڑی ہیں یہ بھی کل تک میں نے اٹھوا کے باہر دلوا دینی ہے یہ آج ہول وغیرہ جو پڑے ہیں یہ سارے کور ہو جائے ہیں اب جو ہے فینش لائن کی طرف بڑھا رہے ہیں انشاءاللہ کیونکہ نسولہ صاحب کا جو ہے میکسیمم میکسیمم وان ایڈ ہاف منتھ یا دو منتھ جو ہے انشاءاللہ حال میں جو ہے وہ کام چل رہے ہیں پینٹ کا جو ہے اندر بچے کر رہے ہیں کام یہ ابھی فائنل نہیں ہوا جب فائنل ہو جائے گا تو وہ بھی آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ ابھی جو ہے اس کی ٹو یہ سیڑھیوں والا ایریا خالی پڑا ہے یہ روم خالی پڑا ہے باہر جو ہے وہ خالی پڑا ہے چلیں آپ کو باہر کا ویو دکھاتے ہیں جی باہر کا ویو ابھی کیسے ٹائم ہو گیا ہے جی چار بچ گیا ہے تقریبا یہ ہے جی باہر کا ویو یہ فارم پہ جو ہے میں پہنچ گیا ہوں جی ابھی پیٹر جو ہے اتار کے تو موٹر اس کو رکھ دیا اوپر کچھ جو ہے اس کے نٹ وغیرہ بولٹس وغیرہ وہ کام پڑ گئے تھے وہ مگوالی ہیں اور اب اس کا کام سٹارٹ یہاں پہ پہلے رکھا ہوا تھا پیٹر وہ اتار کے یہ نیچے رکھ رہے ہیں یہ فوڈیشن بنوائے ہو تھا آل ریڈی چل رہا تھا اس کے سراخ تھوڑے آگے پیچھے کیا ہوں کیونکہ فوڈیشن وہاں سے نکال کی یہاں پہ رکھا ہے تھو ابھی موٹر بھی اوپر فکس کر دیا ہے بیلٹ یہاں پہ آگیا ہے بس لائن جو ہے وہ تھوڑی ایشو کر رہی ہے بیلٹ جو ہے باہر بہت زیادہ چل رہا ہے تو ابھی اس کی جو ہے پوری دونوں سائٹ سے جو ہے اس کو ٹائٹ کریں گے موٹر کے نیچے کچھ دیں گے تاکہ موٹر کا جو بیلٹ ہے اس کی لائن سیتھی ہو جائے باقی انشاءاللہ ویڈیو پوری دیکھئے گا مزہ آئے گا ابھی پورا کام کر کے پھر پانی بھی چلائیں گے اور لگائیں گے بھی صحیح ٹائم ہو گئے جی تقریباً پانچ کا موسیقی 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 سبردست آؤٹ کلاس یہ ہے تونی تونی کیا حال ہے ایسا ہے آپ ٹونی ٹونی آئی 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 پاس آپ کو ساتھ ہی دکھاتے ہیں شان بابا کھا کر رہی آپ کھا کر رہی آپ کھا کر رہی ہے جلو کشان نے لگائی ہوئے جی کریم لگائی ہوئی ڈاکٹر صاحب نے دیئے چھوٹے چھوٹے نا دانے آگئے ہیں فیس کے اوپر یہ چیک کریں گلاب کے پھول اور یہ نیچے دنیا بہت ماشاءاللہ زبردہ بھی تھوڑے خراب کر دیئے اور کس نے خراب کر دیئے وہ جو اس رات میں مرگے لے کے آئے تھا دو انہوں نے خراب کر دیئے وہ اور مرگے کیا رہے مرگے وہ سامنے رہے آپ کو دکھاتے ہیں یہ رہے جی تو مرگے یہ جو مرگے چھوٹا ہے یہ بھی بچہ اور ماشاءاللہ اتنا لڑائی کرتا ہے نا یہ چھوٹے والا یہ دوسرے جو کنجا والا اس کو مارتا بہتا ہے یہ سارا جو ہے کبار بغیرہ جو پڑا تھا یہ بھی نکال کے رکھا ہوئے یہ چیک کریں بہت پرانا وی سی آر پڑا ہے وہ ساتھ میں ڈی وی ڈی پڑے ہیں دو تین کافی پرانا سمان پڑا ہے یہ ابھی میں کسی کچھرے والے جو لیتے ہیں نا یہ لوہا بغیرہ پلاسٹک بغیرہ یہ سارا سمان لیتے ہیں میرا جو انداز ہے تقریبا ہی جو ابھی میں نے جو بڑا بڑا جو نکالا ہے کچھرے مجھے لگتا ہے کہ چھ سات ہزار روپے کا ہوگا جو بڑا 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 ابھی اور بھی نکال دیں تو سارا کٹھا کر کے تو دے دیں گی یہ تو ویورز گر سے نکل گئے ہیں جی باہر اور میرے ساتھ ہے جی علی انکل کے گھر جا رہے ہیں بیٹھے جی شاید چھوٹا وہ اتارنے لگے ہیں میں نے ویسے اتارا کبھی نہیں علی نے بولا ہے کہ میں اتار لیتا ہوں میں نے کہا چلو جی چلتے ہیں شاید اتارتے ہیں اور پھر ٹیسٹ چیک کرتے ہیں شاید کا کیسے ماشاءاللہ ماشاءاللہ گرڈن چیک کریں انکل کے گھر کا بہت زبردست آؤٹ کلاس گرڈن یہ ابھی جو علی ہے یہ کام کرتا ہے دفلا بہت زبردست فلاور دے کے کھڑا ہے اور یہ سامنے جو ہے یہ ریڈی کل ہے یہ تروفیا اور یہ کیا ہے اس دک این آئے لی اس کا بھی آسان سا نام تھا مجھے ذہن سے نکل گیا اس کا بھی بہت خوبصورہ ماشاءاللہ گرڈن چیک کریں لش گرین پڑا ہے کیونکہ ہمارے گھر جو ہے وہ کام چل رہا ہے تو اس وجہ سے کبھی ٹائمر جو ہے وہ چلتے ہیں کبھی بند رکھتے ہیں کچھ ایشو تھا کچھ دن پہلے تو وہ میں نے سالف کیا تھا تقریباً دو تین والو جو تھے وہ لگتار چل رہے تھے سب کے ساتھ چل رہے تھے تو ان کو ماشاءاللہ سیٹ کر دیا تھا تو ابھی جیدر جیدر جیسے یہ جگہ ڈیمیج تھی کافی ایسی جگہ ڈیمیج تھی تو ماشاءاللہ بھی ٹھیک ہوگی یہ چیک کریں بہت آؤٹ کلاس گرڈن یہاں پہ بیٹھا جی شاید وہ ابھی اتارتے ہیں بوگنویلیا کا جو ہے یہ پودا ہے فلاور تو ابھی پہلے یہاں سے دیکھتے ہیں جی کہ کدھر ہے کدھر بیٹھا پی ایسا ماشاءاللہ اچھا ویورس وہ سامنے بیٹھا میں آپ کو چیک کرواتا ہوں وہ ذرا چیک کریں ماشاءاللہ کافی بڑا کافی بڑا ماشاءاللہ یہ پتہ نہیں آپ لوگ اوپر نظر آ بھی رہے کے نہیں یہ بیٹھا سامنے یہ ذرا چیک کریں یہ چیک کریں یہ سامنے بیٹھا ہے اندر اندر یہ چیک کریں اچھا ویورس شاید ہم لوگوں نے اتار لیا اور علی نے شاید اتار رہا ہے بہت زبردست اور جب شاید اتار رہا ہے تو میں اس میں سے نا وہ جو اوپر مکھیاں وغیرہ لگی ہوئی تھی شاید کی مکھیاں وہ اتار رہا تھا تو مجھے نے ایک مکھی نے کٹ لیا یہاں پہ لیکن جو اس کا زہر تھا وہ اندر نہیں یہ آپ جگہ دیکھ رہے ہیں بلیک بلیک اس جگہ پہ اس جگہ پہ کٹا ہے مکھی نے لیکن الحمدللہ اس کا جو تھا زہر وہ وہ تو میں نے اسی ٹائم ہی نکال لیا تو ابھی اس کا کچھ کرتے ہیں جی باقی شاید بہت زیادہ تھا ماشاءاللہ الحمدللہ یہ چیک کریں ذرا کی ویڈیو کا کرتے ہیں جی یہی پہ اختتام امید ہے جی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوئی آج کی اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتے تو لازمی لائک شیئر سبسکرائب کر دیجئے گا یوٹیوب پہ بھی اور فیس بوک پہ فالو کر لیجئے گا انشاءاللہ ملیں گے کل نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک مجھے دیجئے اجازت اپنا دھیر سارا خیال رکھئے اللہ حافظ پاکستان سندہ بات پائندہ بات